الحمدلللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام عطا فرمایا اور قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی اصل دین ہے اگر دنیا کے بڑے بڑے اریان کے نام پر غور کریں تو یہ نام یا تو کسی شخصیت کے نام پر بنے یا کسی قبیلے کے نام پر بنے مثلا نصارہ ان کو ہم کرسچین کہتے ہیں تو کرسچین کا نام کرائیسٹ سے بنا لفظ تھا جیزیس کرائیسٹ نام تھا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کو انہوں نے عیزیس بنایا اور انگریزوں کی عادت ہے کہ وہ ہر لفظ کے ساتھ یہ ٹھونک دیتے ہیں تو عیزیس کو جیزیس بنا دیا اور جیزیس کرائیسٹ سے پھر کرسچین کا نام بن لیا یاکوب نام تھا اس کو جیکب بنا دیا یوسف نام تھا اس کو جوزف بنا دیا تو کرسچینٹی کا نام گویازت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے نکلا ہے تو ایک شخصیت کے نام پر اس دین کا نام ہے یہودیوں کا نام ایک قبیلہ تھا جودہ اس پہ بنا جودائزم اور یہاں سے جیوز بنے تو جیوز کا نام ایک قبیلے کے نام پہ رکھا گیا دین اسلام کا نام نہ کسی شخصیت کے اوپر ہے نہ کسی قبیلے کے اوپر ہے اس کا نام ہے سلامتی کے اوپر اسلام کا معنی سلامتی والا دین آج امن اور سلامتی کے عنوان پہ کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ منصف رافیگنڈے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دین اسلام تو بد امنی کا دین ہے جو مسلمان ہوتے ہیں پکے مسلمان ہوتے ہیں وہ بد امنی پھیلاتے ہیں یہ ایک مسکسپشن ہے یہ لوگوں کو ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے اور ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہم اپنے معاملے کو واضح کریں اور ثابت کریں کہ دین اسلام تو امن اور سلامتی کا دین ہے دو نام اللہ نے اس دین کو ماننے والوں کے لیے قرآن میں لیے ہیں ایک مسلمان اور ایک مومن مسلمان کا نام بھی سلامتی سے ہے نبی اسلام نے اس کو ڈفائن کیا المسلمون من صلیم المسلمون من لسانہی ویدہی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو جو بندہ دوسروں کی سلامتی کا باعث نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں اس کی ڈیفنیشن ہی اس سے پوری نہیں ہوتی ہم مسلمان کہیں گے ہی اس کو کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو اور حدیث پاک میں فرمایا المؤمن من امنہ الناس کہ مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے انسان سلامتی میں ہو یہ بھی نہیں کہا کہ دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو نہیں انسان سلامتی میں ہو اس میں مسلمان اور کارپک سب انسان ہیں سب شریک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اور مومن کی جو ڈیفنیشن ہے وہی ثابت کر رہی ہے کہ یہ امن اور سلامتی کا دین ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آ کر امن اور سلامتی ہی کا درس دیا ہے چنانچہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت ٹرنٹیز میں تھی یعنی پچیس کے قریب قریب تھی آپ سمجھیں تو مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ پیش آیا ایک شخص تھا اس کا نام تھا زبیدی وہ اپنے سامان لے کے مکہ مکرمہ آیا کہ میں اپنے سامان بیچوں گا مکہ مکرمہ کا ایک سردار تھا اس کا نام تھا آس بن وائل یہ مشرق تھا اس نے اس سے وعدہ کر لیا کہ آپ مجھے سامان دے دو میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا اس نے اعتماد کیا اعتماد کیا اور سامان دے دیا اب اس نے سامان اس کا لے کر استعمال بھی کر لیا اور اس کو پیسے بھی نہیں دی جب پیسے دینے سے انکار کر دیا تو وہ زبیدی جو تھا وہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا کمپلینٹ لے کر کہ جی بندے نے مجھ سے سامان بھی لے لیا ہے اور مجھے پیمنٹ بھی نہیں کر رہا یہ نہیں کہ میں پیمنٹ مہینے بعد کروں گا دو مہینے بعد کو نہیں کارے ہی نہیں دا کہتے ہیں میں نے پیسے دینے ہی نہیں ہے اب یہ تو ظلم تھا مگر مکہ کے جو سردار تھے وہ آس بن وائل کا نام سنتے ہی چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی زبردست کے ساتھ ٹکر لینا مشکل کام ہوتا ہے اب زبیدی اپنے حق کی خاطر بہت باغہ ادھر ادھر کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ کی لڑکپن کی عمر تھی اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ مظلوم ہے اور اس کی مدد کرنی چاہیے چنانچہ نبی علیہ السلام نے سرداران قریش میں جو اچھے انسان تھے طبعا اچھے لوگ تھے ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو گئی یہ تو ظلم ہے کہ بیرون سے ایک آدمی آئے اس کا سمان بھی لے لیا جائے اور اس کو پیسے بھی نہ دیے جائیں تو یہ تو مناسب نہیں ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اس کا حق مل جائے وہ لوگ نبی علیہ السلام کی بات کو مان گئے ہیں چنانچہ ایک معاہدہ تیپ آیا اس کا نام تھا حلف الفضول چونکہ جتے لوگ سکینڈ لینے والے تھے ان کا نام فضل تھا فضل سے فضول تو یہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ جو نبی علیہ السلام نے بہت ابتدائی زندگی میں تیہ کروایا اور اس کی تین شکیں بنائیں ایک شک یہ تھی کہ ان نصر للمظلوم ہمیشہ مظلوم کی مدد کی جائے گی ظالم کی مدد نہیں کریں گے مظلوم کی مدد کریں گے دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابتدائی جوانی کی عمر میں ہے اور اس عمر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک میسیج دیا کہ دیکھو ہم دنیا میں انصاف کے لیے آئے ہیں مظلوم کی مدد کے لیے آئے ہیں اور پھر دوسرا اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا تاکہ جو لوگ آئیں وہ یقصوی کے ساتھ حج کریں عمرہ کریں عبادت کریں ان کی عبادت میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور تیسرا یہ تھا کہ اگر کوئی اس امن کو خراب کرنے کی پوشش کرے گا تو جو معاہدہ کرنے والے لوگ ہیں وہ سب مل کر امن کا دفاع کریں گے یہ تین شکیں تیہ پائیں اور یہ معاملہ حلف الفضول جو تھا معاہدہ یہ تیہ ہو گیا پھر ایک اور موقع آیا مکہ مکرمہ میں جس میں امن خراب ہو رہا تھا اس وقت میں بھی علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال تھی وہ معاملہ کیا ہوا کہ قریش مکہ نے بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا چونکہ کعبہ نیچے کی جگہ پھتا ڈپریشن میں تھا جب بارش آتی تھی تو پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور اس پانی سے جو عمارت کی بنیادیں تھیں اس میں سیم آگئی تھی پانی آ گیا تھا تو گرنے کا اندیشہ تھا تو قریش کے سرداروں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو گرا کے نئی عمارت بناتے ہیں جب نئی عمارت بنانے لگی تو پھر وہاں پر پوائنٹ اٹھا کہ حجرِ اسود کو کون لگائے گا اب یہ ایک عزاز کی بات تھی تو مکہ مکرمہ کے جتنے قبائل تھے وہ سب چاہتے تھے کہ یہ سعادت ہمیں ملنی چاہیے ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں ہمارے سردار کو یہ موقع ملنا چاہیے اپورچونٹی ملنی چاہیے کہ وہ حجرِ اسود کو اس کی جگہ پر فکس کریں اب یہ ایک کنٹروورشل کیل شروع ہو گئی اور یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہمیں نہ موقع ملا تو ہم کسی اور کو یہ موقع نہیں لینے دیں گے دو قبیل ایسے تھے کہ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ جو ہمیں یہ موقع نہیں دے گا ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے عربوں میں دستور تھا کہ جب جنگ کا معاہدہ کرنا ہوتا تھا تو کسی ٹب کے اندر پانی ملاتے تھے یا خون رکھتے تھے اور اس میں اپنے ہاتھ ڈال کے اہد کرتے تھے یہ ان کے نظیق کوئی بڑا مقدس معاہدہ ہوتا تھا عربوں کے نظیق جیسے آج کسی سے وعدہ لینے ہوتا ہے تو قرآن اٹھوا کے وعدہ لیتے ہیں تو پکا وعدہ ہوتا ہے تو دو قبیلوں نے ایک ٹب کے اندر خون ڈالا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈال کے یہ اہد کیا کہ ہمیں ہر حال میں ہر قیمت پہ یہ اعزاز لینا ہے کہ ہم نے حجر اسود کو اپنی جگہ پر فکس کرنا ہے اور جو ہمیں یہ موقع نہیں دیں گے ہم ان کے ساتھ لڑیں گے جنگ کریں گے اس معاہدے کو کرنے کے بعد وہ تلواریں لے کر حرم میں آیا کرتے ہیں مسجد کے اندر تلواریں لے کر آیا کرتے تھے دوسرے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو اپنے دفاع کے لئے انہوں نے بھی تلواریں ہاتھ میں اٹھا لیں اب فضاء ایسی بن گئی تھی کہ ذرا سی کسی کے اندر تو تو میں میں ہو گئی تو یہاں پر تو خون کی جو ہے وہ کشتے کے پشتے لگ جائیں تو بہت زیادہ تینشن ہو گئی تھی معاشرے میں ہر بندہ سوچ رہا تھا کہ شاید آج آپ اس میں لڑائی ہو جائے آج لڑائی ہو جائے اور پتہ نہیں کتنے بنے مارے جائیں گے کتنی جانے ضائع ہوں گی اس کا بھی پتہ نہیں تھا تو مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ تھے جو اپنے اندر شرافت رکھتے تھے انہوں نے اہد کیا کہ دیکھو بھئی یہ تو بیت اللہ کا مسجد معاملہ ہے اور حضی عصرد کو نصب کرنے کا معاملہ ہے اس میں ہم کیوں مرنے مارنے پہ تل گئے ہیں اس کو ذرا نگوشیشن سے سلو صفائی سے تیہ کر لینا چاہیے چنانچہ انہوں نے مختلف قبیلے کے سرداروں کو حرم شرک میں رات کوئی کٹھا دیا اور بات کی کہ بھئی اس معاملے کا کوئی بہتر حل ڈھونڈنا چاہیے اب اس پر تو سب متفقے ہوئے کہ حل ڈھونڈنا چاہیے حل کیا ہو یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اس موقع پہ ایک بڑا آدمی تھا اس نے یہ کہا کہ بھئی یوں کرتے ہیں کہ کسی ایک بندے کو حکم بنا لیتے ہیں جو فیصلہ کرے پھر جو وہ فیصلہ کر دے اس پر سب متفق ہو جائیں بس عرب کے لوگ اس بات پہ متفق ہوئے بھئی وہ بندہ کون ہو ان کا بندہ وہ ہو کہ جو صبح و مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس بندے کو اپنا حکم بنائیں گے اور یہ فیصلہ ہے چونکہ رات میں ہو رہا تھا اور رات میں لوگ تو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے تو ان کا خیال تھا کہ بھئی یہ اب قدرت کی طرف سے ہے جو سب سے پہلے آئے گا ہم اس کو فیصلے کا اختیار دیں گے اور جو وہ فیصلہ کرے گا بس ہم سب اس کو مان لیں گے اس میں نہ کسی کی عزت ہے نہ کسی کی جلت ہے یہ ہر ایک قبیلے کے لیے ایک ون ون پوزیشن تھی تو سب متفق ہو گئے اللہ کی شام دیکھیں کہ کچھ دیر انتظار کے بعد جب صبح ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پغمبر رہی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوئے ان کو جب دیکھا تو سب قبیلے کے سردار کہنے لگے کہ جا صادق ہونا و امین ہونا ہمارا سچا اور ہمارا امین آ گیا کیونکہ ان کو نبی علیہ وسلم کی سچائی پر اور امانت پر بڑا اعتماد تھا اب انہوں نے کہا جی کہ مسئلہ حل ہو گیا جو فیصلہ کریں گے سب مانیں گے اب اس معاملے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فیصلہ فرماتے کہ تم دیوار بناو جب حجر اسود کو لگانے کا وقت آئے گا تو میں لگا دوں گا تو سارے قبیلے اس کو مان لیتے مگر نبی علیہ السلام کی حکمت اور دانائی دیکھئے کہ اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبیلے کے سرداروں کو بلایا جہاں حجر اسود پڑا تھا اور وہاں پر اپنی چادر کو پھیلا دیا اور کہا کہ اس حجر اسود کو اٹھا کے چادر کے اندر میں رکھ دیتا ہوں پھر چادر آپ سب لوگ پکڑ لو اور اس کو ہم اس کی جو لگانے کی جگہیں وہاں تک سب پہ گہری کر کے لے جاتے ہیں تو گویا ہر قبیلے کے سردار کو حجر اسود کو اٹھا کر لے جانے کا موقع مل جائے گا کسی کے دماغ میں یہ باقنی جہنہ آئی تھی اتنا خوبصورت حل جو پیش دیا گیا تو مکہ کے سردار حیران رہ گئے یہ نوجوان لڑکا ہے تیتیس سال عمر تھی اور اس نے اتنی سمجھداری کا فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جادر بچھائی اور حجر اسود کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا اور سب سرداروں کو کہا کہ بھئی آپ چادر کے کونے پکڑنے اب اس کونے کو تو بیس پڑھ کریں یا تیس پکڑیں سب قبائل کے سردار پکڑ سکتے تھے وہ پکڑ کے لے گئے اب ہر قبیلے کے لوگ خوش تھے کہ ہمارے سردار کو حجر اسود ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچانے کا موقع مل گیا جب وہ اپنی دیوار کے قریب پہنچے جہاں لگنا تھا تو نبی سان نے پھر حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ کے اوپر رکھ دیا اور یوں حجر اسود کا معاملہ امن اور سلامتی کے ساتھ ختم ہو گیا تو یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سلامتی کے پیغمبر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی پھر جب نبی علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکہ مکرمہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب نے مخالفت شروع کر دی اپنے بھی مخالف ہو گئے حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ نبی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانا پڑا حجرت کرنی پڑی چنانچہ نبی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اب جو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو نبی علیہ وسلم نے وہاں جا کر دیکھا کہ یہاں بھی بہت مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں ایک آس اور خضرت کا گروپ تھا جو وہاں کے مقامی لوگوں کا تھا یہ رشتدار تھے مگر رشتداری کے باوجود ان کے آپس کے اندر لڑائیاں تھیں جو سو سو سال تک چلتی تھیں اپنو سے کے دشمن بھی بہت زیادہ تھے اور یہود کے بھی دو قبیلے تھے بنو نظیر اور بنو قریزہ اگرچہ دونوں یہودی قبیلے تھے مگر ان کے بھی آپس میں بہت زیادہ لڑائی تھی تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تو آس اور خضرت کے لوگوں کو سمجھایا کہ لڑائی اچھی نہیں ہوتی ہمیں امن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے قبیلے کو سمجھایا کہ بھئی ہمیں لڑنا نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ بلکہ ہمیں امن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو آس خضرت کے قبیلے تھے انہوں نے تو جلدی مان لیا لیکن یہودی اندر سے تیار نہیں تھے ہاں ہاں تو کر رہے تھے اندر سے تیار نہیں تھے اب ان کو اس پہ آمادہ کرنے کے لیے کسی خاص نکتے کی ضرورت تھی کہ جس پہ وہ موٹیویٹ ہو جائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسا کے مدینہ تجویز کیا اس کی بھی تین شکریں تھی اور ان تین شکروں میں پہلی بات یہ تھی کہ مدینہ کو امن کا مرکز بنایا جائے گا اور دوسری بات کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی مدد کریں گے اور تیسرا پوائنٹ بہت انوکھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں نا یہود بنیعوف قوم من المؤمنین یہ مومنوں کی قوم میں سے ہیں کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں ان کو حالانکہ وہ تو بیدین تھے کافر سے مگر نبی علیہ السلام نے براڈر یعنی بین کے ساتھ کام لیا کہ بھئی اگرچہ یہ رسالت میں انکار کرتے ہیں خدا کو تو مانتے ہیں نا دین کو تو مانتے ہیں مذہب کو تو مانتے ہیں نا تو ایمان والے تو ہوئے نا وہ ان کے ایمان میں فرق ہے ہمارے ایمان سے تو ہم ان کو مومن ہی سمجھیں گے کہ ہم بھی ایک دین کو مانتے ہیں اور یہ بھی ایک دین کو مانتے ہیں تو اس پر نبی علیہ السلام نے یہ پوائنٹ لکھوایا کہ یہ جو یہود کے قبائل ہیں یہ مومنین کے قبائل میں سے ہیں اب اس پوائنٹ پر یہود حیران ہو گئے کہ اچھا ہمیں بھی مومن سمجھا جا رہے ہیں اور مسلمان اپنی طرح دین والا سمجھ رہے ہیں انہوں کا اچھا جی ہم بھی اس میساق پر حصہ لیں گے چنانچہ ایک میساق لکھا گیا اس کا نام تھا میساق مدینہ اور اس میں یہ شرطیں لکھی گئیں کہ مدینہ کو امن کا مرکز بنایا جائے گا اور اگر کوئی امن خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ سارے قبائل مل کر اس کا دفاع کریں گے اور ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ان نصر للمظلوم مظلوم کی ہمیشہ مدد کی جائے گی جب نبی علیہ السلام نے مدینہ کے اندر امن قائم فرما لیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد آرام نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سفر کیا اور ایک جگہ تھی جو مدینہ سے دو سو کلومیٹر کے فاصلے پیری وہاں بھی ایک قبیلہ رہتا تھا نبی علیہ السلام اس کے پاس لے اور اس کو جا کے کہا کہ دیکھو بھئی ہم نے مدینہ میں امن کی خاطر ایک میساق ایک معاہدہ تیہ کیا ہے اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی شامل ہو جائیں چنانچہ وہ قبیلہ بھی اس میں شامل ہو گیا پھر بوات ایک جگہ تھی نبی علیہ السلام وہاں گئے وہ کوئی سو ڈیڑھ سو کلومیٹر دور تھی یعنی مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام نے پہلے امن قائم کیا پھر سو دو سو کلومیٹر پر جتنے قبائل تھے ان کو بھی اس میں شامل ہونے کی دعوت دی تو وہ قبیلہ بھی اس میں شامل ہو گیا اب یہ جو میساق مدینہ تھا یہ صرف شہر کا میساق نہیں تھا سو دو سو کلومیٹر کے دائمیٹر میں جتنے قبائل تھے وہ سب اس میں شامل تھے اور اس بات پہ متفق تھے کہ ہم نے امن کو قائم کرنا ہے اور اگر کوئی امن خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم سب مل کر اس کے ساتھ لڑیں گے یہ پہلے سال میں نبی علیہ السلام نے یہ کام کیے اب دوسری جب سال شروع ہوا تو جنگ بدر شروع ہو گئے مکہ کے لوگ جو تھے وہ مکہ سے تیار ہو کے ایک ہزار بندوں کو تیر کمان سے لیس کر کے وہ آئے لوہے میں ڈوبے ہوئے اور بدر کے مقام پر پھر مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو فتح اتا کرمائی اب فتح جو اتا ہوئی تو اس میں ستر جو تھے لوگ وہ گرفتار ہو گئے تو مسلمانوں کے پاس ستر جنگی قیدی تھے اب آپ سوچئے کہ یہ وہ قیدی تھے جو مکہ مکرمہ کے تھے جنہوں نے بلاد نانوں کو سزائیں دی تھی جنہوں نے خبیب کو سزائیں دی تھی جنہوں نے سمیر نانوں کو شہید کیا تھا جنہوں نے زنیرہ کے اوپر ظلم کیے تھے مسلمانوں کا جینہ حرام کر دیا تھا یہ سارے دشمن لوگ تھے اب ان کے ستر بندے کابو میں آگئے تو کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا دل تو یہی کہتا ہے نا کہ ان ستر کو بس نمٹا دو اور اگر کوئی بندہ کہہ جی ٹھیک ہے ہم ان کو قتل نہیں کرتے تو پھر دوسری آکشن نظر آتی ہے اچھا ان کو کھانے پینے میں کوئی سلو پائزن دے دو تاکہ ان کے دوا ہی کام کرنے چھوڑ دیں آج کل دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز یہی کرتی ہیں کہ ان کے پاس جو جنگی قیدی جاتے ہیں ان کو ایسے کر کے واپس کرتی ہیں کہ ان کے دماغ ہی کام نہیں کرتے جنگی قیدیوں سے ساتھ کتنی مشکت کا سلوک کیا جاتا ہے آپ یہ واقعات پڑھتے رہتے ہیں بتانے کی رورت نہیں ہے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی ایسا ہی فیصلہ کر سکتے تھے آپ کا اختیار تھا وہ آپ کے نرگے میں تھے آپ کے ہاتھ میں تھے مٹھی میں تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انوکہ فیصلہ کیا کہ جتنے قیدی ہیں ہر قیدی اگر مدینہ کے دس بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دے گا تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے اب بتائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سلامتی کے پیغمبر نہیں تو اور کیا ہے جو مسئلہ نیزے اور تلوار سے شروع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلم اور کاغذ کے اوپر آکے ختم کر دیا یہ انوکھی تجویز تھی نا کہ جو دس بنجوں کو پڑنا لکھنا سکھا دیں ہم اس قیدی کو آزاد کر دیں گے چنانچہ دس دس بنجوں کو لکھنا پڑنا وہ سکھاتے رہے اور آزاد ہوتے رہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کے لیے ایک اور انوکھی کوشش تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قیام کے دوران بھی حلف الفضول امن کا معاہدہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاہدہ اتنا چھلکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے بدلے کوئی مجھے سرخ اونٹ دیتا تو میں سرخ اونٹوں کو بھی قبول نہ کرتا اور آج بھی اس میساق کے اوپر کوئی مجھے سائن کرنے کے لیے کہے تو میں اس کے لیے آج بھی حاضر ہوں کہ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے پہلے مدینہ کے اندر امن قائم کیا پھر دور دراز کے قوائل کو اس معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دی پھر اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو بدر کے قیدیوں میں نبی علیہ السلام نے آزادی کی عجیب شرط رکھی اور ان کو بھی کہا کہ بھئی آپ دست بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں ہم آپ کو آزاد کر دیں گے یہ سن دو ہجری میں ہوا پھر اس کے بعد اللہ کے عبیف لنگ نے کافی حد تک امن قائم کر دیا تھا درمیان میں کچھ ایسا ایسے سال آئے جس میں کوئی تربلنس نہیں تھی تو اس دوران دین خوب پھیلتا رہا خوب پھیلتا رہا نبی علیہ السلام لوگوں کو دین سکھاتے رہے لوگ جوک در جوک آ کر دین سیکھتے رہے چھے ہجری میں ایک اور معاملہ پیش آیا وہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اب جو مسلمان تھے مہاجرین وہ تو سارے مکہ کے رہنے والے تھے بیت اللہ ان کے گھر میں واقع تھا اور ان کو چھے سال ہو گئے تھے مکہ مکرمہ آئے ہوئے بیت اللہ کو دیکھے ہوئے تو وہ بیت اللہ سے بہت اداس تھے بیت اللہ کو بہت مس کرتے تھے بیت اللہ کے لیے ان کا دل تڑپتا تھا اداس تھے جب نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ بھئی میں دیکھا کہ عمرہ کر رہا ہوں تو صحابہ کہنے لگے اہلہ کے ریسلم ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں چنانچہ سب حضرات نے قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے لیے اور احرام باندھ لیے تاکہ مکہ کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں احرام میں تو کوئی بندہ دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا منع ہیں تو لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے اور پھر قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ لوگ عبادت کی لیے سے آ رہے ہیں نبی علیہ السلام چلے اور یہ لوگ مکہ مکرمہ سے اٹھارہ کلومیٹر ایک جگہ کے اوپر گئے تو وہاں نبی علیہ السلام کی اونٹنی جو تھی اس کا نام تھا قسوہ وہ ایک درخت کے سائے کے اندر بیٹھ گئی نبی علیہ السلام اس کو چلانے کی کوشش کرتے تھے اونٹنی نہیں چلتی تھی صحابہ اکرام نے کہا کہ قسوہ بیٹھ گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بیٹھی نہیں اللہ نے اس کو بٹھا لیا ہے اب مسلمانوں نے وہاں پڑاو ڈال دیا جب کافروں کو پتا چلا تو وہ سمجھے کہ مسلمان لڑنے کے لیے آ گئے ہیں بدر میں ہم یہاں سے جا کے مدینہ کے قریب بدر میں جا کے لڑے تھے اب اس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمان مدینہ سے چل کے مکہ کے قریب آئے ہیں یہ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی علیہ لانوں کو تجویر کیا اور فرمایا کہ آپ جاؤ کیونکہ وہ ایک مالدار بندے تھے تاجر بندے تھے اور جو بزنس بندہ ہوتا ہے نا اس کا اپنا ایک لنک ہوتا ہے سب بڑوں کے ساتھ تو نبی علیہ السلام کی یہ بھی سمجھداری دیکھئے کہ کس بندے کو اس مقصد کے لیے چنا سیدنا عثمان غنی علیہ لانوں کو جو ایک معاشرے میں مقام بھی بڑا رکھتے تھے حیاء انسان تھے نرم مزاج انسان تھے ان کو کہا کہ آپ جائیں اور مکہ والوں کو جا کے بتائیں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم احرام میں آئے ہیں اور حدی کے جانور ساتھ لے کے آئے ہیں گربانی کے اس لیے بس ہمیں عمرہ کر کے واپس جانے دو ہمیں صرف عمرہ کرنا ہے مکہ کے کافروں نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سبتا ہے کہ مسلمان ہمارے دشمنوں اور وہ ہمارے شہر میں آکے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں ہم نہیں اجازت دیتے اب معاملہ پھر بگڑ گیا اس دوران نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی لانوں کو شہید کر دیا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب مسلمانوں کو جمع کیا اور ایک درخت کے نیچے ان سے بیعت لی جس کو بیعت جہاد کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا وعدہ کرو چنانچہ سب مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی جب نبی علیہ السلام نے سب سے بیعت لے لی تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا فرمایا ایک میرا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ عثمان غنی کا ہے اور میں اس کو بھی اس بیعت میں شہید کر رہا ہوں حضرت عثمان دلیانوں نے ایک اور بڑا اچھا کام کیا انہوں نے جب دیکھا کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو انہوں نے ان کو تجویز دی کہ دیکھو بھئی انہوں نے مجھے بھیجا تھا مذاکرات کے لیے میں نے آپ لوگوں سے بات کی ہے اب لڑنے کی بجائے تم بھی اپنے ایک بندے کو بھیج دو جو مسلمانوں کے پاس جائے اور ان کے پیغمبر اسلام سے جا کے مذاکرات کرے تو مکہ والوں کو بات سمجھ میں آگئی چنانچہ انہوں نے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا سحیل اس کو بھیجا کہ بھئی جا کے مسلمانوں سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں نبی اسلام کو بتایا گیا کہ سحیل نامی ایک بندہ ہے جو مکہ والوں کا نمائندہ بن کیایا ہے سحیل کا نام سہل سے بنائے سہل کا لفظ سہولت سے ہے آسانی تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کا نام ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالی ہماری لئے سہولت پہلا فرما دیں گے آسانی سے یعنی معاملہ کسی اچھے پوائنٹ کے پر آکے نتیجہ خیر ہو جائے گا یہ لڑائی جگہ نہیں ہوگا نبی اسلام نے یہ شکون لے لیا اب جب وہ سحیل صاحب آئے تو انہوں نے آکے بات چیت کی نبی اسلام نے بتایا کہ ہم تو عبادت کے لیے آئے ہیں ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے ہم واپس سے لے جائیں گے اس نے کہا جی نہیں چنانچہ شرطیں تیہ ہوئیں اب اس موقع پہ سحیل کی چاہت تھی کہ شرطیں ایسی ہوں کہ جس میں مکہ والوں کا ہاتھ اوپر رہے وہ غالب نظر آئیں اور مسلمان جو ہیں وہ کمزور نظر آئیں وہ شرطیں عجیب رکھ رہا تھا پہلی شرط اس نے رکھی کہ اس سال تو آپ لوگ ایسے ہی واپس چلے جائیں اگلے سال آئیں گے تو ہم آپ کو عمرے کی اجازت دیں گے مقصد یہ کہ اپنی انات ہی اس کی کہ اس سال یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے عمرہ حالانکہ کوئی اس کی ریزن نہیں تھی کہ کیوں نہیں کرنے دیں گے بس ہم چکے نہیں چاہتے اس لیے آپ لوگ واپس جائیں اگلے سال آپ عمرے کے لیے آئیں اور صحابے کرام تو عمرے کی نیت سے اتنا سفر کر کے آ چکے تھے اب ان کے لیے اس شرط کو ماننا کہ یہ واپس چلے جاؤ ہم عمرہ نہیں کرنے دیتے یہ ان کے سمجھ میں بات ہی نہیں آتی تھی کہ ہمیں کیوں واپس بھیجا جا رہے مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شرط کو قبول فرما لیا پھر اس کے بعد ایک شرط اور بھی عجیب و غریب تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان کافر بن جاتا ہے تو مکہ کے لوگ اس مسلمان کو مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے اس بندے کو مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے جو کافر بن گیا لیکن اگر کوئی کافر مسلمان بنتا ہے تو مسلمان پابند ہوں گے اس بندے کو کافروں کے حوالے کرنے پر اب یہ کیا شرط ہوئی بھئی مگر ان کی انات انہوں نے شرط ایسی رکھی کہ مسلمان اس کے اوپر اگر آئیں گے تو یہ کمزور دکھائی دیں گے اور ہم مضبوط دکھائی دیں گے اس شرط کو بھی ماننا ایک مشکل کام تھا مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول فرما لیا آپ انجازہ لگائیے کہ امن کی خاطر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹ آف دی وی جا کے اس بات کو قبول کر لیا جو ہوتے ہیں نا صحیح معنوں میں لیڈر وہ آتش تشاہ کے دہانے کے اوپر بیٹھ کے ہمیشہ تھنڈے فیصلے کیا کرتے ہیں تیلی لگا دینا آگ لگا دینا یہ کوئی اکل مندی نہیں ہوتی نوجوانوں کو بھڑکا دینا یہ کوئی اکل مندی نہیں ہوتی بھڑکتے ہوئے جذبات کو تھنڈا کر دینا اور ان کو کسی اچھے پوائنٹ کے اوپر اکٹھا کر دینا یہ اصل اکل مندی ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام نے ان دونوں شرطوں کو مان کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو امن کی خاطر انسان ایسی شرطیں بھی قبول کر سکتا ہے ابھی یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے اس پہ ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اس کا نام تھا سلوہ ہدیبیہ اس طرح نے ایک عجیب آگیا پیش آیا کہ ایک بندہ تھا نوجوان تھا وہ کسی جو مذاقرات کرنے والا بندہ تھا نہ سہیل اس کا بیٹا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس کو کافروں نے اپنے گھر کے اندر زنجیروں سے باندھا ہوا تھا وہ کسی نہ کسی طرح وہ زنجیریں شڑا کے تو مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا اور جب مسلمانوں کے پاس پہنچا تو اس کے جسم پہ زخموں کے نشان تھے اس کو دیکھ کے سہل نے فوراں کہ کہ جی آپ کے ساتھ تیہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو آپ اسے واپس کریں گے پہلے آپ اس نوجوان کو ہمیں واپس کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی معاہدے پہ دسخط تو نہیں ہوئے ابھی تو انیشل نیگوشیشنز تھیں اس میں بات آ رہی تھی دسکیشن میں مگر کچھ فائنلائز تو نہیں ہوا دسخط تو نہیں ہوئے اس نے کہا جی دسخط ہوئے یا نہیں آپ اس بندے کو واپس کریں گے تو ہم دسخط کریں گے ورنہ نہیں کریں گے اب پھر زد کر کے بیٹھ گیا تو نبی علیہ السلام نے پھر ڈیسین لیا کہ ٹھیک ہے ہم اس بندے کو واپس کر دیتے ہیں اللہ کی شان دیکھیں کہ جب اس بندے کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ رونے لگ گئے ان کا نام تھا ابو جندل رضی اللہ عنہ ابو جندل رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انہوں نے پہلے بھی اتنی تکلیفیں پہچائیں ہیں اتنا مارا ہے اتنا انہوں نے میرے اوپر ظلم توڑے ہیں اب آپ خود مجھے اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کر رہے ہیں یہ تو میرا جینہ حرام کر دیں گے مجھے ایمان پہ نہیں رہنے دیں گے اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ بھیجئے مگر نبی علیہ السلام نے ان کو کہا ابو جندل اللہ تمہارا ساتھی ہوگا اللہ تمہارا مردگار ہوگا مجھے اس امن معاہدے کی خاطر تمہیں واپس کرنا ہی پڑے گا تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس کیا جب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نے فاپس چاہ رہے تھے صاحب اے کرام کی آنکھوں ہیں آنس اٹھیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اتنے کم دور ہو گئے ایک بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے اور ہم اس کو پھر کافروں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں حتیٰ کہ سیئنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے بہت دانہا لوگ جو تھے وہ بھی اس بات کو نہ سمجھ سکیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ تعبیٰ صلی اللہ علیہ السلام کیا ہم سچ پہ نہیں ہیں نبی73 فرمایا ہاں ہم سچ پہ ہیں کیا یہ کافر باطل پہ نہیں ہیں ہاں وہ باطل پہ ہیں اے اللہ تعبیٰ صلی اللہ علیہ السلام کیا ہمارے مرنے والے شہیدوں کے جنت میں نہیں جائیں گے ہاں جنت میں جائیں گے ان کے لوگ مر کے جہنم میں نہیں جائیں گے ہاں جہنم میں جائیں گے اے اللہ کی رسول اللہ پھر یہ ہمیں زلط کیوں دی جا رہی ہے اب حضرت عمر اللہ نے کہا یہ سوال تھا اے اللہ کی رسول اللہ اگر ہمارے مر کے شہید ہوں گے اور جنت میں جائیں گے پھر ہمیں یہ زلط کا فیصلہ کیوں کرنا پڑھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور جو کرتا ہوں اللہ کی منشاہ کے ساتھ کرتا ہوں اللہ تعالی بھی یہی چاہتے تھے کہ آپس میں لڑائی جھگرے کی بجائے امن اور سلامتی کی فضا قائم ہو جائے چنانچہ نبی علیہ السلام نے یہ صلی اللہ حدیبیہ کا معاہدہ تیہ کیا اور مسلمان واپس آگئے وہاں سے بغیر عمرہ کیے یہ اتنی بڑی تاریخ ہے دین اسلام کی کہ جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا مجھے ایک صاحب نے امریکہ میں پوچھا اور جی دین اسلام تو تلوار کے ذریعے سے پھیلا میں نے پوچھا وہ کیسے کہتا ہے جی کہ خالدر میں ولید جیسے کچھ جنگجو لوگ مسلمانوں کے پیغمبر کے گرد جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے تلوار کے ذور کے دین اسلام پھیلا دیا تو میں نے اسے پوچھا کہتا ہے یہ بتاؤ یہ جو خالدر میں ولید جیسے جنگجو لوگ مسلمانوں کے گرد جمع ہو گئے تھے ان کو کس تلوار نے جمع کیا تھا کہتے ہیں وہ تو مسلمانوں کے پیغمبر کے اخلاق سے خوش ہو کے مسلمان ہوئے تھے میں نے کہا اس کا مطلب یہ اخلاق کی تلوار تھی جس نے لوگوں کو دین کے اوپر جمع کر دیا تھا اور سعیدہ شدیق اللہ نے یہی فرماتی تھی فتحة المدینہ تب الاخلاق نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے مدینہ کے لوگوں کے دلوں کو فتح فرما لیا تھا تو اخلاق کے ذریعے سے دین پھیلا ہے تلوار کے ذریعے سے دین نہیں پھیلا تو اب آپ ذرا غور کیجئے حلف الفضول یعنی ٹونٹیز کی عمر میں نبی علیہ السلام نے تیہ کروایا پھر حجر اسود کا قضیعہ 35 سال میں کروایا پھر جب مکہ مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ کے قبائل کے اندر میسا کے مدینہ نبی علیہ السلام نے کروایا پھر جو باہر کے قبائل کے لوگ تھے ان کو بھی اس معاہدے میں شامل کروایا اور پھر چھے ہجری میں نبی علیہ السلام نے صلحہ دیبیہ کے نام پہ مکہ والوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا تو گویا نبی علیہ السلام کی یہ پوری زندگی جو تھی یہ امن اور سلامتی کو قائم کرنے کی کوششوں میں لگی تھی پھر ایک موقع آیا نوہ ہجری میں جس میں کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا وہ موقع کیسے آیا کہ مکہ کے لوگوں نے ایک قبیلے کے ساتھ جنگ کی حالانکہ جنگ کا کوئی تک نہیں بنتا تھا بس ایک معمولی وجہ سے انہوں نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی اور ان کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا اس قبیلے کا مسلمانوں کے ساتھ امن معاہدہ تھا وہ بھی امن معاہدہ میں شریف تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو پیغام پھیجا کہ جی دیکھو بغیر کسی وجہ کے مکہ والوں نے ہمارے ساتھ ذاتی کی ہے ہمارے بندوں کو قتل کر دیا ہے کیونکہ آپ کا ہمارے ساتھ امن معاہدہ ہے لہٰذا آپ ہماری مدد کو آئیں گے تو نبی علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنا کہ مکہ والوں نے زیادتی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے لشکر کو اکٹھا کیا اور تیزی سے سفر کر کے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے مکہ مکرمہ کے باہر نبی علیہ السلام نے لشکر کو خیمہ رن ہونے کا حکم دیا چنانچہ ایک وادی تھی جس کے اندر سارے مسلمان دس ہزار مسلمان تھے انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر رہ رہے تھے مکہ کے لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ مسلمان کیوں آئے ہیں اور وہ اتنے بڑے لشکر ہوں دیکھ کہ حیران بھی بڑے تھے کہ ان کا تو مقابلہ کرنا مشکل ہے تین سو تیرہ تھے اور انہوں نے ہمارے ایک ہزار بندوں کو بدر میں ناکچنے چبوا دیئے تھے اور یہ تو اب اتنے ہزاروں ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے مقابلہ کریں گے اور پھر نبیل اسلام کی اکلمندی اور دارشمندی دیکھئے کہ جب رات کا وقت آیا تو نبیل اسلام نے صحابہ کو حکم دیا ہر خیمے کے باہر ایک لائٹ جلانے کے بجائے دو لائٹیں جلائی جائیں ہر خیمے کے باہر ایک لائٹ جلتی تھی پہلے تو دیکھنے میں دس ہزار لائٹیں نظر آنی تھی نبیل اسلام نے فرمایا نہیں آج تم ہر خیمے کے باہر دو لائٹیں جلاؤ تو گویا بیس ہزار لائٹیں نظر آج تو مکہ والوں کو رات کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ تو دو پہاڑوں کے دمیان پوری وادی ہی مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے تو ان کے دلوں کے اوپر مسلمانوں کا رو بیٹھ گیا مسلمانوں کی حیبت بیٹھ گئی ان میں ایک سردار تھے ابو سفیان ان کا نام تھا یہ مشرقین کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور جنگ خندق میں یہ سارے کافروں کی فوج کے امیر تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں بھی پہنچائیں تھیں یہ ذرا دیکھنے کے لیے آئے منظر کو تو کسی صحابی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اب گرفتار کر کے انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جب نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اللہ کے حبیر سم چاہتے تو اس بندے کے قتل کا حکم دے سکتے تھے کہ اس نے جنگ خندق میں بہت ہمیں ٹف ٹائم دیا اور ہمارے لیے مسئیبت کھڑی کر دی اب یہ گرفتار ہوا ہے تو اس کا کس اک نمٹا دو نبی علیہ السلام نے ان کو قتل نہیں کروایا بلکہ ان کو رہی رکھا اب اگلے دن جب ہوا تو نبی علیہ السلام نے صحابے کرام کے کو حکم دیا کہ تم مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو جاؤ مکہ کے لوگ لڑنے کے موڑ میں نہیں تھے ان کو پتا تھا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے مگر نبی علیہ السلام کا بھیان دیکھئے وزڈم دیکھئے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت خالد میں ویلی نانو کو اور ستر بندے دیکھے تقریباً کچھ بندے دیکھے گروپ بنا دیا اور کہا کے دیکھو میں تو اونچی طرف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گا آپ جائیں اور جو پست جگہ ہے نا مصفلہ اس سائل سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں مقصد کیا تھا کہ جب ایک شہر میں دو طرف سے فوج داخل ہوگی تو مکہ کے لوگ سینڈویچ بن جائیں گے یہ لڑ نہیں سکیں گے نہ ادھر نہ ادھر پریشان ہو جائیں گے یہ نبی علیہ السلام کی کیا سمجھا رہی تھی چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ بھئی آپ لوگ اب مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاؤ اور ایک صحابی کو کہا کہ ابو صفیان کو لے کر ایک جگہ پر تم بیٹھ جاؤ اور جو کافلہ گزرے ان کو تعارف کرواتے جاؤ کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تاکہ یہ مکہ کے سرداروں میں سے ہے اس کے دل پر رو بیٹھے مسلمانوں کا اور یہ جا کے کافروں کو بتائے کہ لڑنے کا فائدہ نہیں تم ان کے ساتھ ویسے ہی کوئی افہام و تفہیم کر لو یہ مقصد تھا نبیل اسلام کا چنانچہ ایک صحابی ابو صفیان کو لے کر ایک جگہ بیٹھ کے اب وہ پوچھ رہے تھے یہ جھنڈا کون لے کے آ رہے ہیں یہ فلان قبیلے کے لوگ ہیں یہ جھنڈا کون لے کے آ رہے ہیں یہ فلان قبیلے کے لوگ ہیں یہ جھنڈا کون لے کے آ رہے ہیں یہ فلان قبیلے کے لوگ ہیں اس میں ایک صحابی تھے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ تو تو وہ بھی اپنا قبیلے کا جھنڈا لے کے آ رہے تھے تو وہ جب چلے تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا کہ یہ کافروں کا سردار کھڑا ہمیں دیکھ رہا ہے تو انہوں نے کہہ دیا اليوم یوم الملحمہ آج لڑائی کا دن ہے آج بدلہ لینے کا دن ہے اب جب یوم الملحمہ کہا تو ابو سفیان نے نبیل اسلام کو کہا کہ دیکھیں جی آپ کے بندے تو لڑنے کے لیے آئے ہیں یہ تو لڑائی کے نعرے لگا رہے ہیں تو نبیل اسلام نے سعید بن عبادہ سے وہ جھنڈا لے لیا اور ان کے بیٹے کے حوالے کر دیا آپ غور کیجئے اگر ان سے جھنڈا لے کے کسی دوسرے شخص کے حوالے کرتے تو کتنی آپس کے اندر جو ہے وہ تینشن آ جاتی نبیل اسلام نے باپ سے لیا اور بیٹے کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ نہیں اليوم یوم المرحمہ آج تو رحمت کا دن ہے ہم ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے لڑائی نہیں کریں گے تو دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کے لیے کوششیں کے سر تک تھیں پھر نبیل اسلام نے کہا کہ اچھا مکہ میں جا کر اعلان کر دو کہ جو بندہ ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم اس کی بھی جان بخشی کر دیں گے وہ بھی امن میں آ جائے گا تو ابو صفیان کو بڑی خوشی ہو گئی کہ میری جان بھی بچ گئی اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کی بھی جان بچ جائے گی مجھے اتنی عزت ہی گئی ہے پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا مکہ مکرمہ کا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا وہ امن میں ہوگا تو لوگوں نے پسند کیا کہ پھر یہ مسلمانوں سے ہم لڑتا سبتے نہیں تو بہتر ہے کہ ہم گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں تو یوں نبیل اسلام نے سمجھداری سے جنگ ہونے کے اس موقع کو امن کے اندر تبدیل کر دیا کوئی لڑی نہیں سکا حضرت خالد نبیلی نانو کے ساتھ چند نوجوان تھے مکہ کے جنہوں نے خامخا کا کچھ مسئلہ کیا اور چند لوگ مکہ مکرمہ کے وہاں ان کے ہاتھ ہمارے گئے اور نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتے ہیں اب مکہ کے لوگ اپنے گھروں میں تھے دن گزر گیا رات آگئی مکہ کے ہر گھر کی عورت یہ سوچتی تھی آج مسلمان اتنے سالوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئے ہیں لہٰذا آج مکہ کے گھر میں کوئی جوان لڑکی آج اپنی عزت کو نہیں بچا سکے گی مسلمان آئیں گے اور سب عورتوں کی عزت پامال کر دیں گے آدھی رات گزر گئی کوئی مسلمان کسی کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوا تو مکہ کی عورتوں نے اپنے گھر کے مردوں سے پوچھا یہ مسلمان ہیں کہا کوئی ہمارے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچا یہ کی طرح ہیں تو وہ جو گھروں میں دب کے بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ اچھا ہم پتہ کرتے ہیں یہ کہاں ہیں جب باہر نکلے تو دیکھا کہ سارے کے سارے مسلمان حرم شریف کے اندر بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں کوئی سجدہ کر رہا ہے کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑ رہا ہے کوئی غلاف تعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے دنیا میں کوئی فاتح ایسے بھی آپ نے دیکھے کہ جو اس طرح ایک شہر میں داخل ہوں اور اس شہر کے لوگوں کو امن دے دیں اور اللہ کی عبادت میں مشہور ہو جائیں یہ نبی علیہ السلام چنانچہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام جہاں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کا سر مبارک جو تھا وہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ سواری کی گردن کے بال آپ کے پیشانی مبارک سے لگ رہے تھے اور آپ زبان سے یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ وحدہ سب تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں نصر عبدہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی وحدم الاحضاب وحدہ اور تمام گروہوں کو ایک اللہ نے شکست عطا فرماری اس فتح کو اپنی طرح منطوب نہیں کیا کوئی بڑا بول نہیں بولا آج دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ حملہ کرتے ہیں تو پھر اونچے بول بولتے ہیں we will change the history ہم ہسٹری کو تبدیل کر کے دکھا دیں گے نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی یہ انوکھے فاتے تھے انہوں نے آج تھی دکھائی کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے اور میں آج امن کے ساتھ مکہ امکرمہ میں داخل ہو رہا ہوں چنانچہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے تھے وہ رات کے وقت میں حرم شریف آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا اور پھر نبی علیہ السلام نے ان میں سے ایک بندے کو بلایا جس کا نام تھا عثمان بن طلحہ عثمان ادھر آو یہ وہ بندہ تھا جس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی یعنی دروازے کی کنجین کے پاس تھی تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا عثمان بیت اللہ کی چابی مجھے دو اس نے چابی حوالے کر دی تو نبی علیہ السلام کو بیت اللہ کی چابی مل گئی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے آپ کے صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی اور عباس یہ سب صحاب تھے یہ بھی اندر گئے اور نفل پڑے دعا مانگی اور باہر نکلے جب باہر نکلے تو سب صحابہ کے دل میں یہ بات تھی کہ نبی علیہ السلام اب یہ چابی اپنے لوگوں میں سے کسی کے حوالے کریں گے اور ہر بندہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ کا کنجی بردار ہونے کا شرف ہمیں آسے لو حضرت وقت صدیق بھی قریب تھے عمر رانو بھی قریب تھے عثمان غنی بھی تھے علی المرتضی بھی تھے اور حضرت عباس رانو بھی تھے سب چاہتے تھے کہ یہ چابی ہمیں ملے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے دروازے کو بند کیا اور چابی کسی کو نہیں دی حالت کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں نا وہ سارے مینیفٹس اپنے قریبی لوگوں کو دیا کرتے ہیں اور دوسروں کے موہ سے تو لکمہ بھی چھیننا پسند کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا آپ بہتشیف لائے آپ نے پھر اسی عثمان کو بلایا اور عثمان کو کہا عثمان تجھے یاد ہے جب میں حجرت کے لیے جا رہا تھا تو میرا بڑا مل شاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کے اللہ کی عبادت کروں دعا مانگوں اور میں نے تم سے ریکویسٹ کی تھی کہ عثمان بیت اللہ کا دروازہ کھول دو مجھے اندر جانا ہے اور تم نے انکار کر دیا تھا اور عثمان میں نے تمہیں کہا تھا ایک وقت آئے گا جس حال میں تم کھڑے ہو اس حال میں میں کھڑا ہوں گا اور جس حال میں میں کھڑا ہوں اس حال میں تم کھڑے ہوگے اور عثمان تم نے اس وقت غصہ کیا تھا دیکھو میرے اللہ نے وعدہ پورا کر دیا آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم خالی ہاتھ میرے سامنے کھڑے ہو لیکن عثمان جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا تم نے انکار کر دیا تھا میں یہ چابی اب تمہارے ہاتھ میں واپس کرتا ہوں یہ قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں چلتی رہے گی عثمان بن طلع کلمہ پڑتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امن اور سلامتی کے لیے ذرہ کوششوں کو دیکھیں آپ کا دل گواہی دے گا کہ ہمارے پیغمبر اصلاح اسلام امن اور سلامتی کے پیغمبر پوری زندگی انہوں نے ان امر سلامتی کے لیے گزاری ہے پھر نبی علیہ السلام ان مکہ کے گریش کی طرف تشریف لائے وہ بیٹھے ہوئے تھے شرمندہ تھے انہیں یاد تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا ہم نے ان کا جینہ حرام کر دیا تھا ہم نے ان کو مکہ سے نکل جانے پہ مجبور کر دیا تھا اور نبی علیہ السلام کو بھی پتا تھا انہوں نے بلال کے ساتھ کیا کیا ہے فلان کے ساتھ کیا کیا فلان کے ساتھ کیا کیا مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد مگر نبی علیہ السلام نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا بتاؤ تو مجھ سے کیا توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا مکہ کے لوگ دشمن تھے جان کے دشمن تھے جواب دینے لگے ہم آپ سے توقع کرتے ہیں جو ایک کریم بھائی کسی کریم بھائی کے ساتھ صلوق کرتا ہے ایک اچھا بھائی اچھے بھائی کے ساتھ صلوق کرتا ہے آپ ہمارے ساتھ وہ صلوق کریں گے یعنی کافروں کو بھی نبی علیہ السلام کے حسن اخلاق کا اتنا یقین تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا انہوں نے فرمایا تھا لا تصریب علیکم اليوم جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی قصود نہیں میں نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا اور میں تمہیں بھی کہتا ہوں لا تصریب علیکم اليوم تمہارے اوپر کوئی قصود نہیں جاؤ اذہبو انتم التذقا جاؤ میں نے تم سب کو گناہوں سے آزاد کر دیا تمہارے اوپر آج کوئی الزام نہیں میں نے معاف کر دیا سب کو مکہ کے ان قریشی سرداروں کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور ان میں سے کتنے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کو بھی دیکھو کتنے امن کے ساتھ معاملے کو حل کر دیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سلامتی کے پیغمبر تھی آج دنیا کہتی ہے کہ نہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا یہ صرف منفی پروپاگنڈا ہے مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو امن کو پسند کرنے والا ہو اور سلامتی کو پسند کرنے والا ہو آپ غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں توٹل جنگیں ان میں مسلمانوں میں سے جو شہید ہوئے یا کافروں میں سے کوئی مرے توٹل گنتی ایک ہزار ساٹھ بندے مرے ایک ہزار ساٹھ بندوں کی جان کام آئی ایک ہزار یعنی گیارہ سو پورے نہیں گیارہ سو سے کم بندے مرے دونوں طرف کے مسلمانوں یا کافروں میں سے اب گیارہ سو سے کم بندے مرنے پر نبی علیہ السلام نے اسلام کا انقلاب پوری دنیا کے اندر اگر قائم فرما دیا تو آپ بتاؤ کہ اس سے زیادہ پر امن انقلاب اور کون ہو سکتا ہے چھوٹ چھوٹی تحریکوں میں ہزاروں بندے مر جاتے ہیں بلکہ بغیر کسی تحریک کے امن کی حالت میں ملکوں میں بندے مر جاتے ہیں جنگ عظیم میں کروڑوں بندے مرے دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں بندے مرے جب ہمارا ملک تقسیم ہوا تو کروڑوں بندے مرے تقسیم ہونا تھا ملک نے فقط کروڑوں بندے مرے فرانس کے انقلاب آیا کروڑوں بندے مرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپاہ کیا دنیا میں اور کتنا نقصان تھا اب اس کو کوئی کہہ کہ یہ خونی انقلاب تھا تو یہ تو پھر حقیقت کو مسخ کرنے والی بات ہوئی نا تو اس لیے ہم مسلمانوں کو حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں لرائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے تھے امن کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزارنا سکھانے کے لیے آئے تھے وہ اس دنیا میں آدمی کو آدمی کا احترام سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے اس لیے قرآن مجید کا حکم ہے ذرا توجہ سے سنیے گا انسان جب کسی دوسرے انسان سے بات کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی طرف دیکھتا ہے اب وہ محبت سے بھی دیکھ سکتا ہے اور غصے سے بھی دیکھ سکتا ہے غصے سے دیکھے گا تو دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی اور محبت سے اور شگفتہ چہرے کے ساتھ مسکرا کے دیکھے گا تو انفتیں پیدا ہوں گی محبت پیدا ہوگی تو شریعت نے حکم دیا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اب یہ نہیں ہے کہ تم صرف ایمان والوں کے ساتھ شگفتہ چہرے سے بات کرو لِلنَّاسِ انسانوں کے ساتھ اس کا مطلب یہ کہ جب اسلام کا پیغام ہے وہ ساری انسانوں کے لئے ہے اور انسانوں میں جہاں مسلمان ہیں وہاں کافر بھی انسان ہیں تو ہمیں اگر کسی سے بات کرنی ہے تو تیوری چڑھا کے بات نہیں کرنی ہے غصے سے اس کی طرح نہیں دیکھنا خندہ تشانی کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ محبت والے چہرے کے ساتھ جب آپ محبت والے چہرے کے ساتھ کسی کو دیکھیں گے تو بولٹا آپ کی طرح متوجہ ہوگا تو قرآن نے حکم دیا کہ تم بات کرو تو کھلے چہرے سے کرو ایک بات پھر دوسری بات فرمائی قُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا تم بات کرو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اس میں مسلمانوں کا نام نہیں لیا لِلنَّاسِ کا لفظ ہے انسانوں کے ساتھ کسی بھی انسان کے ساتھ باتو تو الفاظ کا چناؤ تمہارا ایسا ہونا چاہیے جس سے محبتیں بڑھیں اپنایت پیدا ہو آپ اس میں دوری ہیں نہ آئیں تو شریعت تو بنیاد بتا رہی ہے کہ بات کرو تو اچھے طریقے سے اور دیکھو تو تم شگفتہ چہرے کے ساتھ یہی سے تو انسانیت کا پتہ چلتا ہے کسی کا تو نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی وہ یہ تھی کہ تم دنیا کے اندر محبت پیار کی زندگی گزارو تمہارے اندر ریسپیکٹ آف ہیمینیٹی ہونی چاہیے چودہ سو سال پہلے جب دنیا نہیں جانتی تھی نبی علیہ السلام نے ریسپیکٹ آف ہیمینیٹی سکھائی کہ دیکھو یہ احترام انسانیت ہوتا ہے کہ تم اگر کافر سے بھی بات کر رہے ہو کھلے چہرے سے کرو اور اچھی الفاظ کا چناؤ کرو تاکہ تمہارے دلوں میں ان کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے اور شریعت نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام تواف کر رہے تھے ابو دعوت شریف کروایت ہے تو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف دیکھا فرمایا بیت اللہ تیرا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے لیکن حرمت المؤمنے ارجہ من حرمت القابع اللہ کے ندیق ایک مومن کا احترام بیت اللہ کے احترام سے بھی زیادہ ہوتا ہے اب یہ کنسیفت اللہ کے نبی سلم دے رہے ہیں کہ بیت اللہ کا احترام اس سے بھی زیادہ ایک مومن کا احترام اللہ کی نظر میں ہوتا ہے شریعت نے ہمیں یوں امن اور سلامتی کی زندگی سکھائی ہے یہ امن اور سلامتی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس لئے جنتیوں کو کہا جائے گا کہ ادخلوہا بسلام آمنی تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ یعنی یہ جنت کی فضاء کی یہ خوبیاں ہیں امن اور سلامتی اس لئے قرآن مجید نے کہا کہ ان کو کہا جائے گا تم جنت میں امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی رب جل حاضل بلدہ آمینہ اے اللہ اس مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے اس کا مطلب یہ کہ انبیاء دعائیں مانگتے تھے امن کے لئے اور اللہ نے جب ان کی دعا کو قبول کیا تو فرمایا کہ کیا ہم نے حرم کو امن کا گہوارہ نہیں بنا دیا اور قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتاتے ہیں اللہ نے ان کو کھانے کے لئے بھوک میں رزق اتا کیا اور ان کو خوف کی حالت میں اللہ نے امن اتا فرما دیا تو دیکھئے امن کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے صالح علیہ السلام کی قوم پہاڑوں کو خود کے گھر بناتی تھی وَيَنْ حِتُونَ مِنَ الْجَبَالِ بَيُوتًا آمِنِينَ امن کی زندگی گزارت سے قرآن مجید نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ایک قوم تھی قوم سبا اللہ نے ان کو بہت باغات دیئے تھے اور ایک نومِ قلی وہ بڑی امیر قوم گزری ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں سے فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ الْسَبَئِنْ فِي مَسْكَنْ هِمْ آِيَا جِنَّتَانِ يَمِينِ وَشْمَالِ قُلُمِ رِزْكِ رَبِّكُمْ وَشْكَرُولَا بَلْدَتُنْ تَيِّبَتُنْ وَرَبُّ الْغَفُورِ کتنا پاکیزہ شہر ہے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ ان کو فرماتے ہیں تم اس میں سیر کرو اپنے شہروں میں دن میں اور رات میں امن کے ساتھ تو اس شہر کے اندر جو امن تھا اللہ نے اس کو ایک پرومننٹ چیز بنا کے قرآن مجید میں ڈسکرائب کیا ہے تو امن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہم میں سے ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہمارے یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے اور ہماری زندگی امن اور سلامتی کی زندگی ہو نبی علیہ السلام نے عجیب بات فرمائی کہ جو بندہ کسی مسلمان کی طرف لوہے کے چیز کا اشارہ کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر لانت برساتے ہیں لوہے کے چیز سے کیا مراد تیر کا اشارہ کرنا چھری کا اشارہ کرنا خنجر کا اشارہ کرنا کلوار کا اشارہ کرنا اپنے مسلمان بھائی کی طرف جو کسی لوہے کی چیز کا اشارہ کرتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے لانت برساتے ہیں یہ جائے کہ کسی بندے کو پسٹل کی گولی ماری جائے یا بندوق کی گولی ماری جائے تو دین اسلام تو یہاں تک کہتا ہے شریعت نے کہا تم نے اگر چھری بھی بھائی کو پکڑانی ہونا تو ایسے نہ کرو کہ قبضہ خود پکڑو اور اپنے بھائی کی طرف اس کی جو ہے نا وہ تیز والی جو ہے وہ سمت کر دو نہیں تم پکڑو کہ تیز سمت کو خود پکڑ لو اور اپنا دستہ جو ہے نا وہ اپنے بھائی کو پکڑاؤ یعنی چھری پکڑانے کا بھی طریقہ شریعت میں سکھایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوہے کا اشارہ بھائی کی طرف ہو جائے اور پھر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک مومن کے قتل پر جتنا غصے کا ادھار فرمایا ہے پورے قرآن مجید میں دو موقع ہیں کہ جس پہ پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی بڑے جلال میں ہے بڑے غصے میں ہے ایک اس بندے پر جس نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہا تھا اس پر اللہ تعالی نے بہت غصے کا ادھار فرمایا کہ تم میرے محبوظ علیہ السلام کو مجنون کہتے ہو اللہ فرماتے وَلَا تُتِئِ قُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ حَمَّازٍ مَشَّائِمٍ بِرَمِيمٍ مَنَّائِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَسِيمٍ وَطُلٍ بَعْدَ ذَلِقَ ذَنِيمٍ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے جواب میں کسی نے گالیوں کی ایک بچھاڑ کر دی ہو کہ تم میرے محبوظ علیہ السلام کو مجنون کہتے ہو اتنا اللہ رب العزت نے غصے کا ادھار فرمایا تم ہو کون بات کرنے والے اور ایک جب کسی مسلمان کو کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو اس موقع پہ اللہ تعالی نے غصے کا ادھار فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا اور جو بندہ کسی مومن کو ارادتاً قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهْنَّمْ اس کی جدا اس کا بدلہ جہنم ہے اگر یہاں بات ختم ہو جاتی تو ٹھیک تھا کہ قاتل کو جہنم میں ڈالا جائے گا مگر نہیں غصہ نہیں ٹھینڈا ہوا اللہ آگے فرماتے ہیں خَالِدًا فِيْهَا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ تو قافر رہے گا یہ قاتل کیوں ہو رہے گا فرمایا نہیں اتنا لمبار سا ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے کہ یوں لگے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی ہیں اگر اتنی بات بھی کر دی جاتی تو بہت قافی تھا مگر فرمایا کہ نہیں خَالِدًا فِيْهَا پھر آگے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ کے اس کے اوپر غضب ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اللہ کا غضب ہوگا اس قاتل کے اوپر یہاں تک کہہ دیا جاتا تو کافی تھا مگر نہیں غصہ تھنڈا نہیں ہوا اللہ فرماتے ہیں وَلَعَنَهُ اور اللہ کی اس کے اوپر لانت برسے گی سوچ یہ کتنا اللہ تعالی غصے کا اظہار فرماتے ہیں پھر یہاں بھی بات ختم نہیں کی اگر یہاں بھی ختم کر دیتے تو بہت کافی تھی فرمایا وَعَضَ لَهُمْ عَزَابًا عَزِيمًا اور ہم نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو پتہ چلتا ہے گفتبو سے کہ اللہ رب العزت کو یہ بات کس قدر ناپسند تھی کہ اللہ نے کسی مومن کے قتل پر اتنے غصے کا اظہار فرمایا تو مومن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو مار دے دس بندوں کو مار دے نہیں نہیں ایک بندے کا مرنا اللہ کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا غصے کا اظہار فرماتے ہیں ہم اگر کسی مومن کی جان کا نقصان کریں گے تو ہم خود کہاں جائیں گے سوچنے کی بات ہے اس لئے فرمایا جس نے ایک مومن کی جان بچائی ایسا ہے اس نے ساری انسانیت کی جان بچا دی تو دین اسلام دیکھو کیا خوبصورت کنسپٹ پریش کر رہا ہے امن اور سلامتی کا تو مومن ہمیشہ امن پسند انسان ہوتا ہے اور امن کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے جھبیڑے سے تو ذرا اس بارے میں بھی حدیث سن لیجئے نبی اسلام نے اشارت فرمایا ہم ذیمہ داری سے بات ارز کر رہا ہوں جو بات کہیں گے اس کی سند پیش کی جا سکتی ہے نبی اسلام نے اشارت فرمایا میں اس بندے کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی زمانت دیتا ہوں میں اس بندے کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی زمانت دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو میں اس بندے کو جنت کے وقت میں گھر دلانے کی زمانہ دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو تو نبی علیہ السلام مومن کی زندگی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں امن اور سلامتی والا شخص جس سے سب کی جان مال عزت عبرو سلامتی میں ہو وہ مسلمان ہے جس سے لوگوں کی عزت عبرو امن میں ہو وہ مومن انسان اور اگر ہم اس شرط کو پورا نہیں کر رہے تو ہم تو نہ مسلمان ہیں نہ مومن ہیں پھر ہم جائیں گے کہاں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے اور دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں جو اسلامسٹ ہوتے ہیں وہ امن خراب کرتے ہیں موسیقی